شریف مہا بھارت کھل بھاگے بھاگوان وچنوڑی بھولے اہو آسوریشد بھڑی کا یہ یگیا عدبوت ہے اسے بھکیا بھوجیا اپدارتھوں کی بھولتا ہے تتہ یہ یگیا سندر سنسکار سے سمپرن ہے پورکار میں یگیا پرائنگ پرمیشتی بھرمہ نے جیسا یگیا کیا تھا ویسا ہی یہ بھی ہے مہا بھڑی دانو راج پورکار میں دیوراج اندری یم اور ورن کا جو یگیا ہوا تھا تم نے اس سے بھی بڑھ کر یہ یگیا کیا ہے سرگ لوگ کا درشن کرانے والا کرتو شریشت اشم ایک یگیا سمست پاپوں کے وناش میں کارن ہے تم نے اس کے دولہ یجن کر کے اپنے اس یگیا کا مہت بڑھا دیا ہے کرتو شریشت شریمان اشم ایک سرکام میں ہے یہ برمہ وادیوں کو بھی ماننے ہیں ایسا اشروتی کا کتھن ہے ویشت کا کارن بہت وے اتم یگیا پرم پیت رہے اس اشروت دھاری یگیا کا شرنگ ارثات مستق سرن میں ہے اس کا پربھاو مہان ہے کھر لوہی کے سمان کٹھو رہے ویگ وائیو کے سمان تیو رہے شیر ویشال ہے وے سرگ لوگ کی اور درشتی رکھنے والا ہے اور اس کی کانتی سرن مشیط گور ورن کی ہے اس اشم ایک روپی اشر کا آشر لے کر کے یگے کرنے کے پسچات و منوشی پاپ سے پار ہو جاتے ہیں وید وائیو پروار اشم ایک یگے سماندھی اشر کو ویشال نر اگنی روپ کہتے ہیں جیسے گرست آشرم سب آشروں میں شریشت ہے جیسے بھامن سب منوشیوں میں شریشت ہے اور جیسے آپ یہاں آشروں میں شریشت ہیں اسی پرکار اشم ایک یگے سب یگیوں میں شریشت ہے ویشال پاہین جی کہتے ہیں جنمی جی وامن کے کہے ہوئے اس وجن کو سن کر کے دیتی راج بلی بڑے پرسند ہوئے اور اس پرکار بولے بلی نے کہا ویپروار آپ کس کے پتر ہیں اور کیا چاہتے ہیں میں آپ کو مو مانگی وستو دیتا ہوں آپ کا بھلا ہو کوئی بار مانگیے اور اپنا بھیشت منورت پرابت کیجئے وامن بولے دنو نندن میں نہ تو راج چاہتا ہوں نہ واہن نہ رتن کی چاہ رکھتا ہوں نہ اسطریوں کی یدھی آپ پر سندھ ہیں اور یدھی آپ کا من دھرم میں لگتا ہے تو مجھے گروہ کے لیے اگنی شالہ بنوانے کے نیوات تین پاک بھومی دے دیجئے یہی میرے لیے سروت تم گھر ہے وامن جی کی یہ بات سن کر کے در تراج بڑی بولے بڑی نے کہا تین پاک بھومی سے آپ کا کیا ہوگا لاکھوں کروڑوں پاک بھومی مانگ لیجئے یہ دیکھ کر کے شکرہ چاہرے نے کہا مہا باہو مہان اسور تم انہیں نا کچھ مت دو تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے یہ دیو شیرمنی بھگوان وشنو ہیں جو مایہ سے اپنے سوروپ کو چھپا کر کے آئے ہیں انیک روپ دھارن کرنے والے بھگوان وشنو ان درکا پریے اور احیط کرنے کی اچھا سے وامن روپ دھارن کر کے تمہیں اگن تھگنے کے لیے آئے ہیں شکرہ جار کے ایسا کہنے پر بھلی نے چرکال تک سوچ ویچار کر کے بڑے ہرش کے ساتھ کہا ان سے بڑھ کر کے اتم پاتر اور کون ہو سکتا ہے ایسا کہہ کر کے بڑی نے ویک پورا ہاتھ میں سونے کی جھاری اٹھا دی بڑی نے کہاں بھی پرواز پورا ابھی مکھو کر کے کھڑے ہو جائے گی وامن بولے کھڑا ہوں بڑی بولے کملیان لیجئے وامن بولے دیجئے تو بڑی بولے کیا دوں وامن بولے بھومی بڑی بولے برہمن اس سے بھومی کی ماترہ کتنی ہیں تو وامن بولے تین پر بڑی بولے دے دیا وامن بولے سنکل کر جل گرائیے جس سے میرے گرو کی مانگ ویرتھ نہ ہو جائے شکر بولے اجیے دان نہیں دینا چاہیے بڑی کیوں شکر کہنے لگا میرے نیچے ہی انہیں پہچان دیا ہے تو بڑی کہتے ہیں کون ہے یہ تو شکر نے کہا اہو یہ ویشنو ہیں تو بڑی کہنے لگے تب تو بڑی پرسنتا کی بات ہے شکر کہنے لگے پھر تو تم تھگے گے تو بڑی نے کہا نہیں میں تھگا نہیں گیا بڑی بولے اہو یہ بھگوان ویشنو تو سر تھا سناتھ کرتے ہیں پھر یہ میرے یگے میں یاجنا کے لیے سیم کیسے بستیت ہوگے یادی آہی گے تو یہ بھگوان جو جو چاہتے ہیں وہ سب میں ان دیو آدھی دیو کو سمبر پید کروں گا اس ویشنو سے بڑھ کر کے دوسرا کون شریش ترپات رہو سکتا ہے ایسا کہہ کر کے بڑی نے شیگر ہی جل گر آیا وامن بولے نشواب در تراز میرے لیے تین پگ بریابت ہیں میں نے پہلے جو کچھ کہا ہے وہ ہے ٹھیک ہے مچھا نہیں ہے تبہ شمپائن جی کہتے ہیں جن میں جی مہا تبسی وامن کا یہ وچن سن کر کے شترو سودان ویروچن کمار در تراز بلی نے اس سمیں کالے ملے کی چرند کو اتریہ بنا کر کے کہا ہے ایسا کہہ کر کے انہوں نے جل سے بھرے ہوئے گڑوے کو ہاتھ میں دیا بھگوان وامن اصور راج بلی کی بڑی بھاری ہانی کرنا چاہتے تھے حتی انہوں نے اپنے دردتے ہوئے ناشک ہاتھ کو شیگر ان کے آگے پھیلا دیا دردتے شہر بلی پورا آوی مکھ ہو کر کے شد حدے سے وامن جی کے ہاتھ میں جیوں ہی جل دینے کو درد ہوئے جیوں ہی پر لات نے انہیں رکا اصوروں کی سمپتی کو حل لینے کی اچھا ورے ان پر مات پانچھری حریقے اس عبود پوروں اہم اچنتے روک کو دے کر کے ان کی چیشتہ کو سمجھنے والے پر لات بلی کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس پرکار بولی پر لات نے کہا دردتے راج تم ان وامن روک دھاری برمچاری کے ہاتھ میں جل مر دو وہ وہ ہی ہیں جنہوں نے پور کار میں تمہارے پرپیتہ میں کو مار ڈالا تھا یہ ماں وہ دیوان وشنوں ہی تمہیں ڈھکنے کے لیے آئے ہیں تو بلی نے کہا اصور شیشت یہ دی ایسی بات ہے تب تو بڑے حرش کا وشے ہے میں ان نارائن دیو کو یہ پرتیگرہ اوشے دوں گا جو برحمہ جی سے بھی ادھک گورو شالی اور انگرہ کرنے والے ہیں ایسے جگدیشہ دیو کو ہم لوگ دان پاتر کے روح میں پرابت کریں گے اس سے بڑھ کر کے سواقی کے بات اور کیا ہو سکتی ہے حتی ہے یگدیشت ہوئے مجھے یجمان کو ان وامن دیو کے لیے اوشے دان دینا چاہیے اصور سمہوں کے بیچ میں ایسی بات کہہ کر کے ویروچ انکمار بلی اس سمیں ان ویشنوں دیو کو تین پگ بھمی کا دان دینے لگی تب پرلاد نے پھر کہا دانویشر تم ان برامن کو پرتیگر مات دو میں انہیں برامن کا بالک نہیں مانتا کیونکہ برامن کا بالک ایسا نہیں ہوتا دھتین در میں تم سے ستے کہتا ہوں ان کے اس روپ سے مجھے یہی انمان ہوتا ہے کہ پناہ وہ نرسنگ دیو ہی یہاں آگے ہیں امیر تجسی پرلاد کی ایسا کہنے پر اس سمیں بلی نے پرلاد کو پھٹکارتے ہوئے سے اس پھٹکار کہا بلی بولی اصور جو دیریے کہ کر کے یاچ نہ کرتا ہے تتہا جو اسی یاچک کو تھکرا دیتا ہے اس ملشے کو اسی یاچک کو تھکرانے والے دونوں کی دندر تک بھاگ کے پرابت ہوتا ہے جو پتکیا کر کے بھی برامن کو دان نہیں دیتا ہے وہ پاپی میتر اور کتم بھی جنو سہیت نرک میں جاتا ہے میں الچمی اتھات ادھد دردرتا کے بھائی سے در کر کے انہیں پلتھی کا دان دیتا ہوں دوسرا کوئی دان لینے والا برامن اس سے بڑھ کر کے نہیں مل سکتا اس لیے میں انہیں کو پرچھکا دان دیتا ہوں دانو ان برامن شنو منی کو وامن روپ سے یاچنا کرتے ہوئے دیکھ میرے ہردے کو بڑا سنتوش پرات ہوتا ہے اس لیے میں انہیں اوشش دان دوں گا آپ کے روکنے پر بھی لک نہیں سکوں گا ترم 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 انہوں نے برامن برامن شنو سے ہی سنتوشت ہوں یہی میری روچی کے انسا انکون کر دو اور شمپان جی کہتے ہیں جنمے جے تاب دانو راج بنینے تتھاستو کہہ کر کے ان مہات جسی وشنو دیو کو تین پگ بھومی کا دان کر دیا ہاتھ پر سنکلپ کا جل پڑتے ہی وامن جی ویرات بن گئے ان بھگوان نے وہاں اپنے سرو دیو میں روپ کا درشن کر آیا بھولو ان کا پیتھا اور سرگلوں کا سیر چندرمہ اور سوری ان کے نیتروں کے ستھان میں تھے پیشاج ان کے پیروں کی انگریوں میں تھے تو گوہ کا ہاتھ ہو کی وشنو دیو ان کے گھٹروں میں ستیتے شریشت دیتا سردگان ان کی دونوں پندلیاں تھیں یکش لیکھ نامک دیوتا تتھا افسرائیں ان کے نکھوں میں ستیت تھی ودیت ان کی وشال دستی تھی سور کی کرنے ان کے کیش تھی تارے ان کے رومکوب اور مہیت شریف کے روم تھے دشائیں کان اور ودشائیں ان کے بھجائیں تھی افسرین کے بات ان کے شرون رندھ تتھا مہاملی وائیو دیو ان کی ناسکہ تھے چندرمہ ان کے پرشاد دھرم من ستیوانی اور دیوی ستی جیہا تھے مہدیو مہدیو دیوی دیتی گھریو دیوی سوری تالو سرگ دوار نابی اور میتر تتھا توشتہ دونوں بہو ہیں تھے مہدیو منی جنہ اندریوں کے ستھان میں تھے ان کے پریشت بھاگ میں وسود دیو تا اور پیر سندھی وں نواز کرتے تھے لچھیں میتہ دھریتی کانتی اور سمپورن بدیائیں ان کا کتی پردیش تھی اس پرم ماتما پرم دھام ہی ان کا للاٹ تھا سمپورن جوٹیرگان تاپ اور دیوراج اندر سب کو ان دیو دیو پرماتما کا تیز کہا گیا ہے چار وید ان کے ستن اور ککش تھے یگ ان کے اوشٹ کے ستھان ویست تھے اندریاں پشو بند اور دیجا کی چشتائیں سب ان کے ویبھن انگ تھے بھگوان ویشنو کے اس دیو میں روپ کو دیکھ کر سب مہان اصور اتیان تک کپی تھو کر اسی پرکار کنگی اور بڑے جیسے پتنگ جلتی آگ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس پرکار شریف مہا بھارت کے کھل بھا گری ونس کی انترگت بھشی پر میں وامن اوطار کے پر سنگ میں وامن کے ویش سروپ پر کار ویش اکتر وان ادھی پور نہ ہوا شریف مہا بھارت کھل بھاگ دی سب تتم دھائی میں ویر آٹ روب داری وامن پر آق کبن کرنے والے درکت وں کے نام روپ اور آید دھوکہ پچے بھگوان کا تینوں لوگوں کو ناپ کر کے رج کا بھاجن کر نا بڑی کو پتال کا رج دے کر کے مریادہ باندھ کھر کے انہیں وہاں بھیجنا جیوکہ کی وستہ کرنا نارہ جی کا بلی کو موکش وینش ستوطر کا اپدیش ان کے پربھاو سے بلی کا بندھن مکت ہونا اور اس ستوطر کی مہمہ میں شم پائن جی کہتے ہیں جن می جے آپ تم سماست مہم مہاگرب پریتھو چندر تاپن وات بلا بھی مانی کتو مان دو اس اس لوم پولوم باش کل پرمد مد شگال ودن کرال کشی اکاکش ایک باہو تہنڈ سرمل تثہ سرپ یہ اور بہت دت گن اپنا پاگ بڑھانے مہات مات روی کرم بشن کے پاس سا پوچ کنی دت نے اپنے ہاتھوں میں پرانس اٹھا رکھے تھے وہ موب آئے ہوئے تھے اور گدھوں کے رینکنے کی بھانتی گرد نہ کرتے تھے کتنے ہی دت اپنے ہاتھوں میں شتگنی اور چکر لیے ہوئے تھے تثہ دوسروں نے ہاتھوں میں وجر اٹھا رکھے تھے کنی کے ہاتھوں میں کھڑگ اور پٹیس تھے دوسروں نے فرس سے دھانکر کیے تھے کتنی اپنے اپنے ہاتھوں میں پراس مدگر اور پریغلے رکھے کنی کے ہاتھ بہت بڑی اشنی سے دکھائی دیتے تھے تو اس نے مہا بلی دت موس لیے ہوئے تھے کتنے ہی ہاتھوں میں وش ورکش اٹھائے ہوئے تھے اور کتنے دھنوش دھارن کیے تھے بہت سے دت ہاتھوں میں گدا وش وجر مہ پٹیش اور پریغ لیے ہوئے تھے بہت سے رانے درمد دانو ہاتھوں میں کھڑگ اور کمپن دھارن کیے ہوئے تھے نانا پرکار کے استر شستر لیے اور بھانتی بھانتی کے ویش دھارن کیے مہا بلی بھانکر دت وہاں پستی تھے کنی کے مکھ کچھو کے سمان تھے تو مرگوں کے سمان کوئی ہاتھی جیسے مکھ والے تھے تو کوئی گھدے اونٹ اور سور جیسے کتنے ہی بھانکر دت مگر سونس بلی اور توتے جیسے مکھ والے تھے کنی دانو کے مکھ بڑے وش شال تھے کچھ گھور دت گھرود گھنٹ اور مرگ کے سمان مکھ والے تھے بہت وں کے مکھ گھوڑے نیولے اور مرگوں کے سمان تھے بہت سے دانو اونٹھوں اور سائائیوں کے سمان مکھ والے تھے کتنوں کے مکھ لمبے دکھائی دیتے تھے کنی کے مکھ نیولوں کے سمان تھے تو کنی کے پیرو کے سمان کنی کے مکھ چکوے کے سمان تھے کوئی گو کے سمان مکھ دھارن کیے تھے تیتہ بہت سے شورویر دانو مرگ گو بکر بھیڑ اور بھینسو کے سمان مکھ والے تھے دوسرے انیک لیتی گرگٹ اور باغ کے سمان مکھ والے تھے کتنوں کے مکھ ریچو شاہ دولوں اور سنگوں کے سمان تھے کوئی ہاتھی کی کھال پہنے ہوئے تھے تو کوئی کھال مرگ چرم کی ہی وستر کے سمان دھارن کیے ہوئے تھے بہت وں نے اپنے انگوں میں چیتھ ریل پہ دے ہوئے تھے پت کو ہی وستر کے روپ میں دھارن کیے تھے وہ آسون پگڑی مکٹ کنڈل اور کریٹ سے لنک تھے ان کی شکھائیں بڑی بڑی اور گریوہ شنکو کے سمان تھے میں اتما تیز سمپن تھے نانا پرکار کے ویش مالا اور انو لوے پر دھارن کرنے والے سود شیرومنی دیت اور دانو اپنے اپنے چم کیلے آستر ششتر لے کر کے تیل لوکی کو ناپنے کے لیے ادیت ہوئے بھگوان دشی کے سمی پا پوچھ بھگوان نے لاتوں اور تھپنوں سے ان سب دیتیوں کو گوند کر کے ویش کائے روپ دھارن کر کے پر تک کال ہر لیا تیل لوکی کو مات سمیں بھگوان بامن کی کانتی سورہ کی پر دونوں ستنوں کے بیچ میں آگے تھے پھر جب آکاش کو لانگ دیں لگے تب دونوں ان کی جانگوں کے ستھان میں ستھت ہوئے تھے ان سے بھی اوپر سرگ لوگ کو لانگ سمیں دونوں سورے اور چندرمہ بھگوان جی کے گھٹلوں میں ستھت ہوئے دیکھے گئے تھے رامن لوگ امی تجسسی بھگوان وشنو کے اس ویرات روح کا ایسا ہی ورنن کرتے ہیں اس میں وش وندت شریح ہری نے سماست تلوکی کو جیت کر کے اور مکھے مکھے اسوروں کا ورد کر کے ورستہ کا راج اندر کو دے دیا تھا پھر پربا شاری بھگوان وشنو نے پیتھے کے نیچے جو ستل نامک پتا لوگ ہے اسے بھلی کو دے دیا اسے پا کر کے اصور شریشت اصور راج بھلی نے اُطم بدھی کا آج رے لیا اور وہ اس رسہ تل تل میں نیواز کرنے لگے وہاں رہ کر کے مہات جسی بدھی وان بھلی اُطم دھیان میں ستھت ہو ویشو وندیت بھرگوان ویشنو سے اس پرکار بولی دیو مجھے کیا کرنا چاہیے یہ سب اُطم سے مجھے بتائیے تب سر شریشت ویشنو دیو نے در راج بلی سے کہا بھرگوان ویشنو بولی مہا بھا گسور میں تم پر بہت سنتوست ہوں اتر تمہیں کامنا پرابت کرو تمہیں اپنے گروش شکر چاہرے کی اگیا کا کسی برکار اُلنگ نہیں کرنا چاہیے اس کے لئے میں تمہیں آدھیش دیتا ہوں اس کے پالند سے تمہیں کلیان کی پرابتی ہوگی درانتر دیو راج اندر کے چھوٹے بھائی شریشت دیوتا تتھا سر سممت دیتی تم نے جو میرے ہاتھ پر سنکل کا بل جل دیا اور میں نے جو گرہن کیا اس کے پرباب سے تمہیں دیوتاؤں کی اور سے کبھی کوئی بھے نہیں پرابت ہوگا مہا نصور ستل نام مالا جو پتال ہے اسے میرے کرپا سے تم سماست دیتی اور سیوگوں کے ساتھ نواز کرو میرے شاشن کا سمرن کرتے ہوئے تمہیں امیت تجسسی دیو آدی دیو اندر کی آگیا کا کبھی ویرود نہیں کرنا چاہیے مہا نصور سماست دیتا بھی تمہارے لئے پوجھ نہیں ہے مہا بھاگ تو مہا ریکر کے نانا پرکار کے بھوگ دکشنا سہیت اُطم یگ اور پرلوک میں بھانتی بھانتی کی اکشے بھوگ سامگری پرابط کرو گی وہاں تمہیں میرے کرپا سے صدا ہی دیت کو آدھی پرابط ہوگا جب تم میری بتائی ہوئی اسے مریادہ کو بھنگ کرو گے تا مہا بلی دیوتا ناغ پانچ میں تمہیں باندھ لیں گی تمہیں اندر آدھی دیتاؤں کو صدا نمش کار کرنا چاہیے سور شریشت اندر میرے بڑے بھائی ہیں اتا ان کا شاشن سبی کار کرو تو بلی بولے شنک چکر اور گزہ دھارن کرنے مہا بھاگ دیو دیو سور اسور گرو سر شریشت سر لوک مہیش ور سور تم مہا نیروا کے لئے کون سا بھاگ پرابط ہوگا یہ بتائی شتر دمان دیو سور شریشت میرا ان میرے بھوجن کے لئے بھوج پتات کیا ہوگا یہ بتائی جس سے مجھے اچھے درپتی پرابط ہو تو شریف بھگوان جی بولے دھتیا شوتری بھرامن کے بینا کیے ہوئے شراط برمہ چرے پالن کے بینا کیے گے ادھیان بینا دکشنا کے یگ بینا رتوک کے ہوم بینا شردہ کے دان اور سنسکار ہین حویش یہ سب تمہیں تمہارے بھاگ کے روپ میں ارپیت ہے جی تیراج مو سے اور میرے بھکتوں سے دیش رکھنے والوں کا جو پنے ہے کرے وکرے میں آسکت ہوئے اگنی ہوتیوں کا جو پنے ہے بینا شردہ کے دان دینے اور یگ کرنے والوں کا جو ست کرم ہے وہ سب میرے کرپا سے تمہارا ہو جائے گا جنمی جی مہاتمہ بھگوان وشنو کا یہ وچن سن کر کے حسو راج بلی نے ان سے ایسا ہی ہوگا یہ کہ کر کہ بھگوان جی کی آگیا کا پارن کرتے ہوئے مہان گرجنا کے ساتھ پاتا لوک میں پرویش کیا اسی بیچ میں دیو پو جیت بھگوان وشنو نے بھی راجیوں کے کئی بھاگ کی انہوں نے امد تجسسی اندر کو ایندری اتھات پورو دشا کا راجی دیا پتروں کے راجہ مہاتمہ یام دیو تا کو دکشن دشا کا راجی ارپید کیا مہاتمہ مرن کو پچم دشا کا تتھا یک راج کبیر کو اتر دشا کا راج دیا ناغ راج انہت کو نیچے کی دشا کا تتھا سون کو اوپر کی دشا کا راج ارپید کیا اس پرکار تینوں لوکوں کے راج کا بھاجن کر کے بلوانوں میں شریشت بھگوان ویشنوں مہیرشیوں سے پوجیت ہو کر کے سرگ لوک میں گئے وہاں دیوراج اندر کو سرگ سنگ گھاسن پر بھٹھا کر کے سر بتیش بھگوان وامن اپنے دھام کو چلے گے ان اچان تجسی دھرش دیوراج وامن کے چلے جانے پر سب دیوراج اندر کو آگے کر کے اند میں مگ ہوگی وشب بھائی جی کہتے ہیں جن میں سات سیر والے کمبل اور اشتر آدھی ناغ دوارہ ویروچن کمار بلی کو باندھ کر کے جب بھگوان ویشنو سرگ لوک کو چلے گے تب ناغ بندن کے دکھ سے پیڑی ہوئے ویروچن پتر بلی کے پاس اکسمات گھومتے ہوئے دیوری شن نارد آ پچھے نارد نے بلی کو سنکت میں پڑھا دیکھ کر دیا سے دروی تو کر کے اون ڈاناؤ شیر منی سے کہا میں تمہیں اس کش سے چھوٹنے کا اپائے بتاتا ہوں جو آدی ورن سے رہی اکش امی ناشی بدھی مان دیو آدی دیو بھگوان باسود دیو ہیں ان کا ستوتر ہی یہ اپائے ہے دہتی راج تم وشد حددے سے انہی بھگوان میں مان لگا کر تن میں ہو کر اس ستوتر کا پاٹ کرو ایسا کرنے سے شیگر ہی چھٹکار آپ آجاؤں گی تا ویرو چند کمار بھلی نے مان اور اندری کو سنیم میں رکھ کر کے ہاتھ جوڑ کر پویت رہ کر کے شاد بھاو سے موکش وین شک نام کا ستوتر کا نارجی سے ادھین کیا نارجی کے بتائے اس دیوے بھگوان کا جب بھرم کیا بھڑی بھولی جو انت ناک کے ادھی پتی اب اوی ناشی مہاتما جن میں شیعن کرنے والے دیوی سورو اور اپنی نابی سے کمل پرگٹ کرنے والے ہیں ان بھگوان وشنو کو نمش کار ہے بھگوان آپ کال کے بھی کال ہیں آپ نے سات سوریوں کے سمان تجسی شیع دھارن کر کے تینوں لوگوں کو ناب لیے اس ستی کے پرباب سے آپ مجھے اس بندل سے چھڑائی مہا پرلے کے سمیں جب چندرمہ سورے اور آکاش کا بھی لے ہو جاتا ہے یگ اور تب روپی کرم شین ہو جاتے ہیں تب آپ پنا شرشتی کے ارمب میں سماست لوگوں کا چندن کرتے ہیں اور اپنے سنکرپ سے ہی سب کو پرگٹ کر ستے ہیں اس ستی کے پرباب سے آپ مجھے اس بندن سے مکت کیجئے پرلے کال میں دیج راج مار کنڈے نے برحم رودر اندر وائیو اگنی ندی سرپ اور پروت آدھی کو آپ کے بھتر ستی دیکھا تھا اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے اس کش چھڑائیے پور کال میں مار کنڈے جی نے آپ کے ادھر میں پرویش کر کے وہاں وار چار اور اچار پرانیوں سے ویابت سمپورن جگت کا درشن کیا تھا اس ستے کے پرباب کا آنشی لے کر کے ایک ماتر آپ ہی ویدیا یوگ مایہ کی سائدہ سے پناہ تلوک کی ششتی کر کے انتریامی آتما روپ سے ویابت رہتے ہیں اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے اس ناغ پاس سے چھٹکارہ دلائیے آپ یوگ ندرہ کا آنشی لے کر کے جل کی پندھن مکت کیجئے آپ نے وید اور یجی میں ورار اوپ دھارن کر کے جس ستے کے پرباب سے اس پرثی کا جل سے اُدھار کیا تھا اس ستے کے دور مجھے بھی سنکٹ سے چھڑائی ہرے آپ نے اپنی دار سے یجی کا اُدھار کر کے پتروں کے لیے بھی تین پندھوں کی ورستہ کی ہے اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے اس ناغ پاس سے مکت کر آئیے دیو سمست دیتا جب ہرنیاکش کے بھی سے پیڑی تھو کر کے بھاگ گئے تھے اس میں آپ نے ہی ان کی رکش کی تھی اس ستے کے بل سے آپ مجھے بندھن سے چڑھائیے لمبے موالے ورا کا روپ دھارن کر کے آپ نے یدھم چکر دورہ ہرنیاکش کا سیر کا ٹ دیا تھا اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے بندھن مکت کی جی پور کار میں آپ نے ہنکار ماتر سے ہنہ کشب نامک دھت کے مستق کی ہڈی اور مستق مستق کو چور چور کر کے اسے مات ڈالا تھا اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے بھی سنکٹ سے چھڑائیے دیو پور کار میں برحمہ جی کے دیکھتے دیکھتے مدو اور قیدب نامک دو دانوں نے سمپورن وید ہر دیئے تھے جن کا آپ نے ادھار کیا اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے اس بھندن سے چھٹکار دلائیے ہائی گریو روپ دھارن کر کے مدو اور قید نامک دانوں کو مار کر کے آپ نے سارے وید پنا برحمہ جی کو اربیت کر دیئے اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے بندن سے چھڑائیے دیو تا دان او گند یک ش سد اور بڑے بڑے ناگ بھی آپ کا انت نہیں دیکھ پاتے ہیں اس ستے کے پرباب سے آپ میرا اس سنکٹ سے ادھار کیجئے اب پرانتن تمہ نام سے ویخ جو آپ کے پتر ہوئے تھے انہوں ستے پرباب سے آپ مجھے اس بندن سے چھڑائیے وید یگ اگنی ہوتر پتر یگ اور حویر یگ یہ آپ کے رہ سے ہیں اس ستے کے دورہ آپ مجھے اس سنکٹ سے چھڑائیے دھی تمہ نام کے رشی گرو کی شاب سے جن مان دھو گئے تھے جو آپ کی کرپا سے نتروان ہوگے اس ستے کے پرباب سے آپ مجھے بندن سے مکت کرائیے گرا سے گرست ہو کر گجراج اتیانت دین ہو کر مرت کے وش میں پڑ گیا تھا من تو آپ نے اس بھر کو سنکٹ سے چھڑا لیا اس ستے کے پرباب سے مجھے بھی ورط مان سنکٹ سے مکت کیجئے آپ اکشے اویناشی برامن بھکت تتھا بھکت وصل ہیں اور چھنکل پرشو کا دمن کرنے والے ہیں اس ستے کے پرباب سے میرے سنکٹ سے ادھار کیجئے میں شنک چکر گدا پدم شنگ دھنوش تتھا گرود کو بھی سر دھکا کر کے پرسند ہونے کے لئے رات نہ کرتا ہوں وہ مجھے اس بندن سے چھٹکارہ دیائی تب شنکو چکر گدا پدم چھٹکارہ دلائیں شنگ دھنوش تتا گرود آدھی نے بھگوان جی کو پرسند کیا اور کہا آپ بڑی کو بندن سے مکت کیجئے اس پرسند ہو کر بھگوان نے ناغ ہن تا پکشی راج گرد کو آگ یا دی کہ تم بڑی کو بندن سے چھڑاؤ تب عطل پرا کرمی گرود اپنے پانکیں ہلاتے ہوئے واسودھا کے مول پردیش میں جا پوچھے جہاں راج بلی ناغ پاس میں بندے ہوئے بیٹھے تھے ان کا آگ جان کر ان وینی تا اندر گرود کے بھے سے پیڑی تھو کر کے وہ ناغ مہان اسر بلی کو بندن مکت کر بھوگوطی پوری میں چلے گی راج بلی بھگوان وشنو کے پرشاد سے بندن مکت ہو کر بھی رج لچھ سے برست ہونے کے کارن نیچے مکھ کیے چنت مگ نہ ہو رہے تھے اس سمیں سرب بھوجی گرود نے ان سے اس پر کار کہا گرود بولے مہا باہو دانو راج بھگوان وشنو پتروں سوجنوں اور بندوں بھاندوں کے ساتھ پاتال لوک میں نماز کرو دانو تم یہاں سے دو کوس بھی باہر نہیں جانا یدی اس مریادہ کو بھانگ کروگے تو تمہارے سر کے سینکر ٹکڑے ہو جائیں گی پکشی راج کروڑکا یہ قطن سن کر دانو اندر بلی نے یہ بات کہی خگی شور میں ان مہاتمہ اندر کی باندی مریادہ میں ہی ستھ ہوں کہ تمہیں بھگوان میرے لئے جیب کا چلانے کا کوئی اپائے نیت کر دیں جس سے یا سکھ پورک رہ کر میں صدا تر پتی اہم سنتوش کا انبھو کرتا رہوں بڑی کی یہ بات سن کر گرڑ بولے ان پر ماتوا نے پہلے سی تمہارے لئے جیب کا اپائی نیت کا دیا ہے جو لوگ پراشت سے انبھگ رہ کر بنا رتگیوں کے ہی ودی ہین یگ کریں گے ان کے یگ کا سارا بھاگ تمہیں پرابت ہوگا اس کے یگ بھاگ کو دیوتا نگرین کریں گے اس سے تمہارے بل کی پسٹی ہوگی اور تم صدا سکھ سے رہو گی ماں باہو دانو راج تری بہن پالک کشپ کمار وامد و بھاری بھگوان وشنو نے تم کو یہی سندیش دیا ہے بھا شمپائن جی کہتے ہیں ایسا کہ کر گرڑ جی چلے گے جو منشی بھگوان انت کے اس سر پاپ ہاری ستوتر کا بھکتی پورک پاٹ کرتا ہے اس کا سارا پاپ نشت ہو جاتا ہے جدی اس سے گو ود یا برآمن ود کا پاپ بن گیا ہے تو اس ستوتر کے پاٹ سے اس ستوتر کے پربھاو سے پتر ہن کو پتر کی اور کماری کنیا کو من کے ان روپ پتی کی پرابطی ہوتی ہے گروت ہی اس ستوتر کے پاٹ سے تتکال گرد کی ویتنا سے چھٹکار پا جاتی ہے اور پتر کو جنم دیتی ہے جو یوگی اور کپل سانکھ مت کے انیائی پروش جگت میں باؤ بندن سے موکش پانے کی اب الاشا رکھتے ہیں وہ اس ستوتر کے پاٹ سے پاپ تاپ سے رہی تو کر بھگوان کے پرم دھام شیط دیب کو چھلے جاتے ہیں بھگوان انت کا یہ ستوتر سمپورن کام نام کو دینے والا بتایا گیا ہے جو پرات کا لٹ کر کے شنان آدھی سے شد سنی اچی ہو کر کے اس ستوتر کا پاٹ کرتا ہے وہ سمپورن منوش سمپورن کام نام کو پرابط کر لیتا ہے اس میں شنش نہیں یہ پرمات ما شری حری کے وامن اوطار کا ورن کیا گیا ویر ویت برامن اس پر بھگوان ویشنو کے سی شکا بکھان کرتے ہیں جو راجہ شیو جس سنتو شادی نیمو کے پالن پورا بھگوان ویشنو کے اس دیو وامن اوطار کی قطع کو ستا سبھی پروا پر بھکتی بھاو سے سنتا ہے میں مہا بلی ویشنو کے سمان ہی اپنے سمست شکروں پر ویجے پاتا ہے نیرم یش کا بھاگی ہوتا ہے تثہ ویپول دانت سمپتی پرابط کر لیتا ہے میں بھگوان وامن کی بھاٹی سمست پرانیوں کا پریے ہوتا ہے تثہ اس کے پتر پتر آروج ایم گن سمپتی کی وردھی ہوتی ہے اس ستوتر کا پاٹ سمپورن کامناوں سے سمپن ہوتا ہے یہ شری کش انٹر پائن ویاس جی مہراج کا قطن ہے اس پر شری مہا بھارت کے خل با گھری ونج کے انتر گھوش پار میں وامن افتار ویش بہتر وان ادھائی پور نہ ہوا بھارت